بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج میں ایکسکلوسیولی فوکس کروں گا کانونی باتوں پر خاص طور پر جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آرڈنس کے تحت تین ممبر کمیٹی بنائی ہے اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ اور آخر میں جو تریسٹ ایک بینچ بنایا گیا ہے پانچ ممبر بینچ جس کے اندر ایک ایڈ اوک جج کو لگایا گیا جس کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے اس جج اس بینچ میں بیٹھنے کا تیس ستمبر تک وہ لگایا گیا یہ باتیں آپ کے سامنے لانے کی اس لیے ضروری ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جو میں آپ کو بار بار بات کہتا چاہ رہا ہوں کہ سارا مقصد ہے کہ آسیم منید کو کسی طریقے سے دو تہائی اکثر نہیں دی جائے اس کے متعلق میں ایک بہت اہم خبر آپ کو اینڈ میں دوں گا جو نواز شریف کی باتچیت ہوئی ایک اپنے بہت اہم وزیر سے اس باتچیت کی میرے پاس خبر آئی ہے وہ میں آپ کو کوشش کروں گا بہو بہو بتاؤں جس طرح ان کی باتچیت ہوئے سب سے پہلے ریزارف سیٹس کا جو جیجمنٹ ہے یہ شاید ڈراؤن آٹ ہو گیا ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ سے اور جو یہ نیا بینچ کے نوٹ دیا ہے مسور علی شاہ نے اور جو یہ تری سٹھ اے کا بینچ فکس ہوا ہے تیس ستمبر کا لیکن یہ جیجمنٹ جو ہے یہ بہت اس کے اندر بہت عام اور دورست فیصلہ ہے یہ پاکستان کی آنے والی قانونی اور آئینی اور آزادی رائے اور حقوق کی ایک فیصلے کا ایک بہت بڑا مائلسٹرون ہے ستر پیجز پر لکھا گیا ہے چونسٹ اس کے حصے ہیں ایک سو بائس نکات ہیں اور تیس ستمبر کو جاری کیا گیا میں ریکویشٹ کرتا ہوں سب سے کہ یہ ضرور پڑھیں انگریزی میں پڑھیں اردو پڑھیں لیکن اس کو پڑھیں پھر آپ کو سمجھے گئے میں اس کے چیدہ چیدہ جو پہلو ہیں وہ خدمت میں آپ کی پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد اپنا تجزیہ یہ جو بنیادی قانونی اور آئینی اختیارات کے نکات ہے جو اٹھائے گئے ہیں اس کی بہت اہم وضاحت کی گئی ہے جسیس منصور علی شاہ نے ان کے ساتھ جو ان کے باقی ساتھ جاشتے ہیں اس وجہ سے اس کو پڑھنے کے بعد میری دعا ہے ہماری امید ہے پاکستان کی فیوچر کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بنے انشاء اللہ تعالی چھبیس اکتوبر کو اور جو یہ ایک طریقے سے آئینی عدالت بنانا چاہ رہے ہیں فیڈرل کانسٹیٹوشنل کورٹ جس کے اندر یہ فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس لگانا چاہ رہے ہیں اس کی نیت پر مجھے بہت شک ہے سب کو ہے اور اس کے طریقے قار پر بہت شک ہے تو وہ آئینی کورٹ کسی حالت میں ہم نے بننے نہیں دینا اور امید ہے کہ چھبیس اکتوبر کو منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے اور انشاء اللہ تعالی جب وہ ہوں گے تو پاکستان کی آئینی کانونی اور آزادی کی جو بنیادیں ہیں وہ بہت مضبوط ہوں گے اچھا اس میں جو نقاط بڑے بڑے تھے وہ تو سب کو پتائیں لیکن ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کرنے چاہتا انہوں نے جو سنی اتحاد کاؤنسل کی پلی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ممبر ہیں پارلیمانٹری پارٹیاں انہوں نے اس کو رد کر دیا اور یہ بہت اہم فیصلہ ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے چھپی بھی ایک ایسی تباہی والی فیوچر میں ہو سکتی تھی چیز وہ یہ کہ کوئی بندہ ایک سیٹ بھی نہ جیتے پارٹی اور پھر اپنے کروڑوں اربوں روپے خرج کے سو ڈیڑھ سو بندے خرید لے اور جناب حکومت بھی بنا لے مطلب پیسے پہ حکومت آئے تو یہ انہوں نے راستہ بند کر دیا انہوں نے کہا نہیں یہ جس طریقے سے سنی اتحاد کاؤنسل نے کوئی سیٹ نہیں جیتی اس کی وجہ سے وہ پارلیمانٹری پارٹی نہیں سمجھی جا سکتی اور ان کا جو موقف ہے کہ یہ لوگ ہمارے ممبر ہیں اور اس کی بیسس پہ ہمیں ریسرفٹ سیز دی جائیں وہ انہوں نے رد کر دی بہت اہم حصہ ہے لوگ چاہتے اس کو مس کر گئے پھر انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کو بتایا کہ تم نے تمہارے کیا اختیارات تھے تمہارے پر کس قسم کی اس ملک نے اس قوم نے اس آئین نے تمہیں کیا اختیار دیا ہے اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس کو جس طرح ایک چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں دو تین ہلکہ ہلکہ تھپڑ بھی مارتے ہیں یہ انہوں نے کیا کہ تم لوگوں نے جو یہ ماضی میں غلطیاں کی ہیں وہ کیا تھی اور اس کو ہم کیسے کریں گے پھر انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں سپریم کورٹ کو کیوں ہمیں اس کے اندر حصہ ڈالنا پڑا ہمیں کیوں اس کیس کو لینا پڑا ہم نے اس طریقے سے کیوں اس کی جو کاروائی ہے اس کو ہم نے منقد کیا جس کے کاروائی کے پر بہت آگے جی پی ٹی آئی تو پارٹی نہیں تھی جو لوگوں نے دستاویزات دی ہیں اس کے اندر تو یہ یہ بات کہیں نہیں گئی تھی انہوں نے کہا نہیں الیکشن کا جو کیس ہے وہ ایک سیول پٹیشن سے بالکل مختلف ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر جو سیول سوٹ ہے وہ دو فرد کے درمیان یا دو انٹیٹیز کے درمیان جو الیکشن کا پٹیشن ہے جو آئین قانون اور لوگوں کی بنیادی حقوق کو کی سلبی اس کو اس کی اس کو روکنا اس کے اوپر قبضہ کرنا ہم نے اس کے خلاف ہم نے جو ہم سمجھتے تھے مناسب ہے ہم نے اس چیز کو کیا پھر انہوں نے بہت کلیریٹی سے ڈیفائن کیا کہ سیاسی پارٹی کون سی ہوتی ہے پارلیمنٹری پارلیمانی پارٹی بہت ہوتی ہے یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت دور نتائج ہوں گے آگے چل کے جب یہ اس قسم کے قانونی نکتے پھر سے اٹھائے جائیں گے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو اکتالیس لوگوں کو ہم نے سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کا کیوں کہا اس کا انہوں نے بہت زبردست میں بتاتا ہوں کیا بنیادی بات انہوں نے ایک بڑی زبردست کی انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری کائنات پر حاکمیت ہے یہ حاکمیت کا جو فرض ہے انہوں نے ایک مقدس امانت سمجھ کر ہمیں ہماری قوم کے حوالے کیا ہے ہمارے لوگوں کو حوالے کیا ہے کہ اس امانت کا تم نے خیال رکھنا ہے اور اپنے طریقے سے اپنے ایسے لوگوں کا چناؤں کرنا ہے آئین کے تحت جو آکے آپ کے ملک کی باگ دوڑ سنبھالیں اور آپ کی زندگی بہتر کریں اور یہ بہت بڑا بنیادی جو بات انہوں نے کی ہے مقدس مقدس امانت اس کو ذرا غور کریں پھر میں آگے چلتا پھر انہیں یہ بتایا کہ ہم نے یہ تفتیشی طریقے کار کے استعمال کیا جس کو انکویزیٹوریل کہتے ہیں ہم نے بہت سوال پوچھے بہت سوال پوچھے اس لیے کہ ہم جانا چاہتے تھے کہ اس کا ہر پہلو قانونی آئینی حقوق کا پہلو ہم دیکھ سکے بڑی زبردست بات کی کہ گیارہ جج مانتے ہیں کہ پی ٹی آئے کے حقوق سلب ہوئے یہ کہہ دیا لکھ بھی دیا اور کہا کہ ہماری ڈسکیشنز میں بھی گیارہ جج جو ہے جو تین جنہوں نے اختلاف کیا اور باقی دو کی بات میں بات کرتا ہوں افغان کی اور امین الدین کی گیارہ جلج نے مان لیا کہ ریٹرننگ آف سنو نے پریزائیڈنگ آف سنو نے بہت بڑی غلطی کی ان کے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ یا ازاد قرار دینے سے بہت بڑی غلطی کی لیکن انہوں نے یہ بات بڑی کیا میں کہوں گا لیکن جو ہم نے کہا کہ اس غلطی کا ازالہ کیسے کیا اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے اس پر ان تین ججز کو ہماری رائے سے اختلاف تھا ہم نے جو اپنی رائے ہے وہ اس ججمنٹ میں دے رہے ہیں ان کی رائے یہ تھی جو انہوں نے ججمنٹ میں لکھی جو پہلا بہت بڑا نکتہ انہوں نے اٹھایا انہوں نے کہا کہ جی سیاسی پارٹی اگر الیکشن اپنے نہیں کرا تھی طریقے کار سے جو کہ لکھا گیا ہے قانون میں آپ اس کا الیکشن سمبل لے سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں لیکن اس کی ایک سیاسی جماعت کی حیثیت ختم نہیں ہوتی اور نہ کہ ان کینڈیڈیٹس کی جو وہ سیاسی جماعت نومینیٹ کرتا ہے الیکشن لندلے کے لیے ان کے بیہاب پہ چاہے اس پارٹی کا الیکشن سمبل لے لیا جائے اور ان کینڈیڈیٹس کو کوئی بھی سمبل دے دیا جائے اس سے ان کی حیثیت ختم نہیں ہوتی چینج نہیں ہوتی اور کہا جی ایسی پی نے پانچ بہت بڑی غلطیاں کی ہیں غلطیاں کہتے ہیں جی پہلے تو دسمبر دوزار تئیس میں جو ایسی پی نے وضاحت نہیں جاری کی جب انہوں نے کہا کہ آپ کے الیکشن جو ہے وہ غلط طریقے سے ہوئے ہیں ہم آپ کو الیکشن سمبل نہیں دے سکتے ہیں وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ اس سے پی ٹی آئی کی قانونی حیثیت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور ان کے جو کینڈیز نومینیٹ ہوئے ان کی قانونی حیثیت پر کوئی اثر نہیں ہوگا وہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیز سمجھے جائیں گے ان کو یہ وضاحت کرنی چاہیے تھی فیصلہ پارٹی سمبل آپ کو نہیں ہم دے رہے لیکن آپ کے کینڈیڈیٹ سمجھے جائیں گے کہ یہ پی ٹی آئی ہی کے کینڈیڈیٹ ہیں بڑی زبردست بات اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ان ساروں نے بہت بڑی غلطی یہ کی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے تمام کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو ازاد قرار دے دیا یہ ساری غلطی ای سی پی کے فیصلوں سے ہوئے اس لیے کہ انہوں نے وضاحت نہیں جاری کی تو ریٹارنگ آفسن کا فیصلہ بھی خلط چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ جب سلمان اکرم راجہ نے اپنے آپ کو ازاد امیدوار کرا دینے کے خلاف پیٹیشن فائل کی تو اور کہا کہ نہیں میں پیٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہو اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا یہ چوتھی غلطی تھی پانچویں غلطی یعن کی یہ تھی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام جو کینڈیڈیٹ پیٹی آئی کے جیتے تھے ان کو ازاد قرار دے دیا نہ کہ پیٹی آئی کا اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ تھے ازاد کینڈیٹ ان کے مطابق جب یہ سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہوئے تو انہوں نے ان کو ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں جی اب یہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ممبر ہیں یہ چھے بہت بڑی غلطیاں ہیں ساری غلطیاں تسلیم کر لی گیارہ ججوں نے تین نے ان سے اختلاف کر دیا کہ غلطی کو ٹھیک کیسے کیا جائے اصل بات ہے کہ غلطی کو کیسے ٹھیک کیا جائے سب یہ ماننے لگے جو ترٹی نائن کیڈیٹس ہیں جنہوں نے سرٹیفیکیٹ دیئے تھے نومینیشن کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ہم پی ٹی آئی کے ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن جو اکتالیس باقی بچے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیکلیئر نہیں کیا تھا کہ کیوں وہ کہتے کانونی اصول یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے آگے بھی دو تین چار پانچ غلطیاں ہوئیں جو کہ بتایا بھی میں نے اسی کے وجہ سے جب وہ الیکٹ ہوئے تو ان کو ازاد قرار دیا اسی کے وجہ سے ان لوگوں نے جا کے پھر سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کی تو یہ جو غلطیاں جس غلط فیصلوں کی وجہ سے سیچویشن کریٹ کی گئی ہے اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ غلطی اگر نہ ہوئی ہوتی تو پوزیشن کیا ہوتی مطلب غلطی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ایکسپٹ کی جاتی اسی پی سے پی ٹی آئی یہ کہتا کہ اس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے لیکن الیکشن سمبل اس کو پی ٹی آئی کا نہیں ملے گا تو بعد میں جا کے ریٹرننگ آفسر بھی اس کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ایکسپٹ کرتا اور اس کے بعد وہ الیکٹ ہوتا تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تصور کیا جاتا تو یہ سارا ماجرہ ہوتا ہی نہ تو ہم نے جا کے انتالیس ترٹی نائن کا تو فیصلہ کلیر ہے انہوں نے تو دے دی اب یہ جو اکتالیس رہ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ون ٹائم اجازت دے رہے ہیں ان لوگوں کو اکتالیس کو اس لیے کہ جھگڑا یہ ہے کہ یار یہ اکتالیس جو ہے ہو سکتا ہے یہ واقعی انڈیپینڈنٹ وہ جو باقی ان میں سے تین چار جج تھے وہ یہ تین جج جو تھے وہ کہہ رہے جی ہو سکتا ہے یہ واقعی انڈیپینڈنٹ ہو آپ زبردستی ان کو پی ٹی آئی میں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہماری بحث میں ہم نے ان سے پوچھا کہ یا کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اکتالیس کینڈیڈیٹ جن کا نہ کوئی پارٹی ہو نہ کوئی منشور ہو نہ کوئی کچھ ہو وہ اپنی طاقت پر پاکستان کی سیاست کے محول میں اپنی طاقت پر ہم ہو جاتے ہیں دو تین چار تو ہم مان سکتے ہیں تو بلوچستان جیسے جگہ پر زیادہ مانجا پیسہ چلتا ہے لیکن یہ اکتالیس کے اکتالیس کو کیسے تو چلیں آپ کی بات مانتے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں جنہوں نے جنورنلی انڈیبینڈر تھے حالانکہ جتنے ہمارے پاس شواہد ہیں وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اکتالیس انہوں نے الیکشن مہم کے تحت ووٹ ڈالا تو کہتے ہیں اگر یہ بات ہے چلے جی ہم پھر ان سے کہتے ہیں آپ ایک حلف نامہ دیں اس پہ آپ دسخت کریں پارٹی کا جو آپ کا صدر ہے گوھر خان وہ اس کی تصدیق کریں اور آپ جا کے جمع کرا دیں ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں آپ کو یہ حق نہیں ہم دے رہے کہ آپ حلف نامہ کسی اور پارٹی کا یا کسی اور پارٹی کے چیئرمن سے یا پریزننٹ سے دسخت کرا کہہ دیں نہیں جی میں پیپلز پارٹی میں ہوں یہ جگڑا آج کا نہیں ہے یہ جگڑا ہے الیکشن سے پہلے کہ یہ جتنے کینڈیڈیٹ تھے یہ پی ٹی آئی کے تھے لیکن کو مانا نہیں گیا تو اس کا ازالہ وہ ہی کہنا ہے غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک واحد یہ طریقہ ہے بڑی سبردست بات کی اس جج میں انہیں کا عدالت اور عدل کا قرض ہے ہم پر کہ ہم نے یہ قرض عوام کو واپس دینا ہے جو قرض عوام نے ہم میں دیا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے یہ ہمارے حقوق کو آپ نے دفاع کرنا ہے ہمارے آئینی حقوق ہمارے قانونی حقوق ہمارے وہ حقوق جو ہمیں اجازت دیتے کہ ہم اپنی مرضی کے لوگوں کو ووٹ دے کر آگے کریں گوہر علی خان کی اس پر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اگر پارلیمانی پارٹی مان رہے ہیں پی ٹی آئی کو تو اس کے اندر جو عودے دار ہیں ان کو آپ کیسے نہیں مان سکتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارے کو مانتے ہیں لیکن ادارے میں جو لوگ ہیں ان کو آپ نہیں مانتے ایسی بھی کو کہا انہوں نے بوقفانہ بات کر رہے ہیں یہ قانونی طور پر اور حقیقی طور پر یہ پارٹی کے عدیدار ہیں آپ نے خود مانا ہے خطوں میں مانا ہے سب میں مانا ہے اور اگر آپ کے حساب سے قانونی طور پر جو آپ نے الیکشن کا ایک انہوں کا ٹھیک نہیں تھا وہ نہیں ہے لیکن حقیقی طور پر یہ پارٹی کا چیئرمن ہے یہ انہوں نے بات کیجی پھر انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بہت تنقید کی انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے منصب کا جو اپنے منصب سے غفلت کی یہ غفل لوگ ہیں انہوں نے اپنے کردار میں یہ ناکام ہوئے ان کو جو دیا آئین نے ان کو جو منصب دیا تھا کہ آپ نے صاف اور شفاف الیکشن کرانے ہیں آپ تقریباً ریاست کے چوتھے ستون ہے ایک ستون آپ کی ہوتی ہے پارلیمان ایک ستون آپ کی ہوتی ہے حکومت ایک ستون آپ کا ہوتا ہے عدلیہ اور یہ تقریباً چوتھا بڑا ستون ہے یہ بنیادی یہ بنیادی ستون ہے الیکشن کے نظام میں شفافیت لانے کے لیے لیکن ان نے بہت بڑی غفلت کی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مقدس امانت میں خیانت کی اور چوری کی بہت بڑا الزام الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر یہ تو اس فیصلے ہی پر انتصاروں کو استفادی دینا چاہیے پھر انہوں نے بڑی عجیب بات کی انہوں نے کہا آپ کے پاس نیم عدالتی بھی طاقت ہے تو آپ جو ہے جس طرح عدالت فیصلے کرتی ہے دو فریقوں میں آپ بھی دو پارٹیوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں اگر آپ کے فیصلے کے خلاف پیٹیشن فائل ہوتی ہے ایک بالا آپ سے بڑی عدالت میں تو ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ نیچے والی عدالت جو کہ آپ ہیں نیم عدالت آپ ہیں آدھی عدالت ہیں آپ کو کچھ عدالتی اختیارات ہیں کہ آپ اس فریق جو آپ کے فیصلے کے خلاف پیٹیشن ہمارے پاس لے کے آتا ہے آپ اس فریق کے مخالفت میں دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے سامنے آ جائیں مطلب یہ ایسے کہ ایک ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے اور سپریم کورٹ اس کو اپیل میں لیتا ہے تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں حریف بن کے جاتا ہے کہ جے آپ نے میرے فیصلے کے خلاف جو اپیل سن رہے ہیں نا میں جی اس کے خلاف جو ہے نا جی میں آپ کے سامنے شکر یہ کبھی ہو سکتا ہے مطلب ایک محتحت عدالت ایک بالا عدالت کے سامنے حریف بن کے آئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے آپ نے بہت بڑے اپنی غفلت کی اور تجاوز کیا اپنے آپ کی جو مینڈٹ اور آخر میں پھر انہوں نے امین الدین اور افغان صاحب کی جو ہے نا بس زبردست طریقے سے اتار دی پتلوں یہ جی بہت بہت بڑا فیصلہ ہے بہت بڑا فیصلہ ہے اتنے بڑے بنیادی قانونی اور آئینی انہوں نے نکات اٹھائے اور اس کے اوپر ایڈیڈکیٹ کیا اور مطلب گیلے تھپڑ بھی مارے فائز عیسیٰ کو اور باقی باقیوں کو کہ مانتے تو ہیں لیکن مانتے بھی نہیں اس سے کیا ایک سننے میں آیا ہے کہ کسی نے کہا کہ جی ان پر عمل نہیں ہوگا میں ایک بات صرف کہتا ہوں کہ جو گیم شروع کی تھی باجوہ نے نا بائیس اپریل دوہزار بائیس نو اپریل دوہزار بائیس کو وہ گیم اپنے آخری ہارتے ہوئے لمحات پر پہنچ گئی ہے بری طریقے سے عاصم علی جو مرضی کر لے جتنی مرضی وہ کوشش کر لے کہ یہ دو تہائی امینڈمنٹ پاس کرا دیں اول تو مجھے اب پاس ہوتے ہوئی بڑی مشکل نظر آتی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس نواز شریف کی کیا خبار ہے نواز شریف کے ایک بہتی قریبی ایڈوائزر قانونی وہ کہتے ہیں آپ اسے بات کر رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں سمجھایا عاصم کو کہ یہ امینڈمنٹ اس طرح پاس نہیں ہوگی وہ کہتا ہے کہ میاں صاحب وہ قسمیں کھا کے میرے پاس آئے ہیں میرے پاس ایک بہت بڑی عدالتی شخصیت قانونی شخصیت ایک یہ لوئرز کی جو بکاؤ مال ہے ان کے بہت بڑی لیڈر کی شخصیت نے قسم کھا کے کہا کہ عاصم انہین نے اس کو کہا ہے کہ ہم نے نمبر پورے کر لیا یا سنیں یہ بات ہو رہی ہے جب میاں روٹ کے چلا گیا لور کہ یہ کیسے ہوا اس نے کہا جی اس نے قسمیں کھا کے مجھے کہا ہے کہ یہ جو نمبر ہے جی ہم نے پورے کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم مساودہ کسی کو نہیں دکھائیں گے جب تک پاس ہی ہوں گا آپ چھوڑ دیں کہ لوگ کہیں ڈسکشن آپ بس بلائیں اسیمبلی ووٹ کروائیں بل کو پاس کروائیں اس کے بعد پبلک ہو جائے ہو جائے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے پہلے کسی کو نہیں دکھانا اور فضل و ریمان بھی آن بورڈ ہے یہ سنیں فضل و ریمان آن بورڈ ہے اس سے بات ہو چکی ہے ساڑھی گل ہو گئی تو میاں نے پوچھا تفیل کی ہویا اس نے کہا کہ جی نہ ان کے نمبر پورے تھے جھوٹ بول رہے تھے عاصم کو جنہوں نے ریپورٹ کیا جس جرلیل نے جس کر رہے ہیں میں نے اس کو قابو کر لیا ہے اس نے ہاں کر لیا اس نے ہاں کر لیا جس کو فضل و ریمان نے کہا تھا ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں فضل و ریمان کو موٹا موٹا بتایا تھا ڈیٹیل میں نہیں بتایا تھا جب وہ مسعودہ لیک ہوا اچھا بائی دیوے مسعودہ لیک ہوا فوج کے اندر سے ٹھیک ہے نا یہ آپ بات کریں کہ یہ کس طرح انہوں نے عاصم منیر کو زخمی کیا ہے فوج کے اندر سے لیک ہوا اس لیے کہ یہ مسعودہ دیا جا رہا تھا فضل و ریمان کو کہ اس نے کہا جی مجھے پہلے مسعودہ ہو پھر میں کروں گا یہ جب لیک ہو گیا نا وہ نے کہا یہ تو میں مارا جاؤں گا مجھے تو الٹا لٹکا لیں گے ڈیرہ غزی خان میں لوگ چمڑی اکھاڑ لیں گے ویسے بھی تو چمڑی اس کی کوئی خاص اچھی نہیں ہے ہے ویسے موٹی بڑی سور جیسی لیکن جب اس کو یہ پتا چلا نا وہ اس کو بھی سمجھ آگئی کہ یہ تو میں اپنی سیاستہ دفنہ وہ بیک آف کر گیا جہاں اس کو پکا کیا ہوا تھا فضل و ریمان کو یہ بہت بڑا بہت بڑا دجال ہے اس کی باتوں میں مت آئی ہے ہاں کر چکا تھا لیکن جب اس نے ایکچرل مسعودہ پڑا تو اس کی جو شلوار تھی وہ پھٹ گئی چر کی آواز آئی چر کی آواز بہت کشمیر سے لے کر کراچی تک پشاور سے لے کر کوئٹہ تک پہنچی ہے تو یہ ابوٹ ہو کیا اور اس کے بعد جتنا آپ کا آپ لوئرز کو آپ نے دیکھا سامنے کر رہے تو اس نے کہا کہ میں کیا نہیں سی یہ نواز شریف اس کو کہہ رہا ہے میں کیا نہیں سی کہ مت کرو کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تا مت کرو اور آخری بات بڑی زبرلس کی کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے ہر سیاست دان کے ساتھ کیا انہوں نے عمران کے ساتھ کیا بھی وہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں تو اگر انہوں نے حکومت چلانی ہے تو بسم اللہ آئیں اور چلائیں یہ ہے جی نواز شریف کی بات ایک بہت اہم اس کے مشیر سے بہت اہم مشیر جس کو اس ساری چیز کا مکمل پتہ تھا اور جو اس کے اندر عاصم منیر اور یہ جو لائرز میں بکاؤں لائر مال میں جو چوٹی کے لیڈر ہیں ان کی اور عاصم کی جو آپ اس میں بات چیت ہوتی اس میں انوال تھا یہ یہ ایک آخر میں جی منصور علی شاہ نے بہت بڑا سٹینڈ لیا آپ کو یاد ہے میں نے کل میں کہا تھا کل یا پرسوں کہا تھا کہ منڈے کو دنگل ہوگا سپریم کورٹ میں وہ دنگل آپ نے شروع ہو گیا ہے ایک شریف آدمی ہیں منصور علی شاہ اس کے ساتھ لوگ میں منصور علی شاہ کے بہت خلاف میں نے باتیں کی تھی جب یہ فائز عیسیٰ کو سپورٹ کرتا تھا مجھے جو منصور علی شاہ کے بڑے قریبی ایک ساتھی ہیں بہت بچپن سے ان کو جانتے ہیں اس نے کہا کہ منصور علی شاہ نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ فائز عیسیٰ اتنا زلیل آدمی ہے in my wildest dreams I could not have expected میں اپنے خواب خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ اتنا گھٹیا اتنا کمینہ اور اتنا زلیل انسان ہے ان کے چار لوئرز چند سے میری بات ہوئی جو کہ فائز عیسیٰ کے لوئر تھے وہ کہتے ہیں ہم خواب و خیال میں بھی تیس تیس سال ہم اس کے ساتھ رہے ہیں کہ یہ اتنا گھٹیا کمینہ میں آپ میرے اٹھا کے دیکھ لیں ڈیڑھ سال دو سال سے جب سے اس کے خلاف ریفرنس کیا ہے میں نے کہا یہ کتہ ہے یہ کمینہ ہے یہ خنزیر ہے یہ زلیل ہے یہ جھوٹا ہے یہ سائکوپیت ہے یہ کرپٹ ہے اس نے خریدے ہیں یہ فلیٹ بڑے بڑے لوگوں نے میرا میرے سخت تلاف کیا میں نہیں ہٹا یہ نہیں ہے کہ مجھے کو بہت پتا ہے مجھے تو اس کے خاندان کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سائکوپیت ہے تو ایک تو یہ تو منصور علی شاہ صاحب نے جو کمیٹی کے اوپر اپنا موقف لیا ہے نا کہ جی میں نئی شامل ہوں گا آپ کو اگر چلو آرڈننس آ بھی گیا اول تو ہمیں اس کی تحقیقات کرنی جائے لیکن اگر آ گیا آپ کو پھر بھی منی بختر کو بنانا چاہیے تھا اور آپ نے منی بختر کے بعد جو چوتھے ہیں یا یا فریدی اس کو بھی نہیں بنایا آپ نے وہ ایک بہتی گھٹیا تنین ایک یزید نمہ جج امین الدین خان اپنی خیر مناؤ تمہارے ساری تفصیلات لوگوں کے پاس ہیں اس کو بنائے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جب تک فل کورٹ اس پر فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ آرڈننس کی آنے کی ضرورت تھی اور یا ہم انتظامی طور پر پورے ہم بیٹھتے ہیں جج اور ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو وہی ہے جس کے خلاف فائزی ساتھ تم لڑ رہے تھے کہ ایک آدمی کے پاس پوری طاقت نہ ہو سپریم کورٹ کے سواب دیدی اختیارات اب اس نے اسی کو استعمال کر کے حالانکہ تین میمبر کمیٹی نہیں بیٹھی دو ہی بندے بیٹھے مسئولی شاہ نے نہیں اٹینڈ کی امین الدین اور خود بیٹھ کے پانچ میمبر بینچ بنا دیا سارے بکاؤ سارے ٹٹو بیتھا کے اور ایک ایڈ آگ جج جس کو نکال چکے ہیں جہاں ریٹائر ہو چکا ہے جس کو صرف سیول کیسز کے لیے لائے جائے اس کو اس آئینی کیس میں ڈسکولیفیکیشن میں شامل کیا میں بات ادھر ختم کروں گا لیکن آج میں بعد میں آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیناتی پہ اور فوج کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے مطلق میں آپ کو ضرور اپنے آہ ویوز دوں گا آہ بہت آہ زبردست دن آنے والے ہیں پاکستان کے جیت پاکستان کی ہوگی جیت آئین کی ہوگی جیت قانون کی ہوگی اسے منیر کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اب میں کہتا ہوں جی وہ دو تہائی سے پاس کروالے کسی طریقے سے کو کھوتے لے آئے اسیمبلی میں انچہ ہن ہن کروالے گدے ایکچول گدے بھی لے آئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کوئی زمان میں رکھیں پاکستان کوئی زمان میں رکھیں پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ اللہ نوال کوئی زمان میں رکھیں خاص طور پر جو پاکستان میں جنرلیں اور ہمارے ججز اور ہمارے وکیل اور ہماری عوام اور ہمارے نوجوان اور ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں خان صاحب ان کی اہلیہ بچے بڑے نوجوان جو باہر ہیں اندر ہیں جہاد کریں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کے حفظ امار میں رکھیں اور جو بچارے شہید ہوگیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات پلند کریں پاکستان سے دبات پاکستان پائیں دبات الہی آمین السلام علیکم خدا بہت شکریہ داری